اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب مزیم ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہیں آج میں کچن کے حوالے سے کافی بہترین ٹپس لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جنہیں یوز کر کے آپ اپنے چیزوں کو بھی سیف کر سکتی ہیں اور اپنے ٹائم کو بھی کافی سیف کر سکتی ہیں میں جب اپنے کچن کا مہینے کا سامان لے کر آتی ہوں تو میں ان ٹپس کو اپلائی کرتی ہوں اور اس سے میری کافی ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور میری چیزیں بھی سیف رہتی ہیں میں جب چاول لے کر آتی ہوں تو چاول میں میں سرسو کا تیل لگا کے رکھتی ہوں یہ تین کلو چاول میں نے لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون سرسو کا آئل اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے مسئلنا ہے کہ ایک ایک دانے پہ آئل اچھی طرح لگ جائے تو اس طرح رکھنے سے میرے چاولوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا آج کل چاولوں میں یہ کمپلین آ رہی ہے لیکن ہم اچھے آتے ہیں چاول دیکھ کے لیکن جب ہم رکھتے ہیں اسے لاکر تو کچھ عرصے بعد اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اور ایسے بھی آج کل سیلن کا موسم ہے تو اس موسم میں زیادہ کیڑا لگتا ہے تو اس طرح جب آئل لگا کے چاولوں کو رکھیں گی تو آپ کا چاول سالوں خراب نہیں ہوگا تو آپ اس طرح چاول میں تھلکہ سا آئل لگا کے رکھ دیا کریں اسی ٹپ سے آپ ڈالے بھی سیف کر سکتی ہیں چینے بھی سیف کر سکتی ہیں بس آئل سرسو کا ہونا چاہیے اب آجاتے ہیں مسالوں کی طرح مسالہ میں ہمارے زیرہ ہوا سانف ہوئی سابی دھنیا ہوا اس میں بہت جلی کیڑا لگ جاتا ہے تو میں جب بھی لے کر آتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں زیرہ کو اچھی طرح صاف کرتی ہوں کہ اس میں بہت مٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ہی مٹی ہوتی ہے تو میں اس کو دھو لیتی ہوں اور اگر مٹی کم ہوتی ہے تو میں اس کو اچھی طرح پھٹک کے جو ان کے صاف کر لیتی ہوں کیونکہ زیرہ میں بہت زیادہ ریت ہوتی ہے اور پھر جب ہم ککنگ کے دوران اس کو پہلے صاف کریں پھر اس کو ڈالنے تھا ہمارا ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیرے کو صاف ذرا کر کے رکھوں تو میں پھر صاف ذرا کر کے اس کو سینک لگا کے رکھتی ہوں سینک لگانے کے لئے میں یہ کرتی ہوں کہ چولے میں پین رکھ دیتی ہوں جب پین بہت اچھی طرح گرم ہو جاتا ہے ہیٹا بہت جاتا ہے تو میں چولے کو بند کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس میں میں زیرہ ڈال دیتی ہوں اس طرح ڈالنے سے کہ زیرے کا نہ کلر چینج ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے جب چولہ بند کر کے ہم گرم پین میں ڈال دیں گے اس کو تو اور یہ کہ جب اس میں گرمہ ہی اچھی طرح لگ جاتی ہے تو پھر اس میں کیڑا نہیں لگتا ہے کیونکہ زیرے میں بہت جلی کیڑا لگتا ہے تو پھر اس میں ہیٹ لگ جائے گی نا پورے زیرے میں تو اس میں پھر کیڑا نہیں لگے چاہے آپ مہینوں آپ زیرے کو آپ کیچن میں ہی رکھیں تو میں ہمیشہ اس طرح ہی رکھتی ہوں اور جب میں بھول جاؤں نہ رکھوں تو کیڑا بہت جلی لگتا ہے اور پھر آج کل تو ویسی سردیاں ہیں ہر گھر میں تھنڈک رہتی ہے سیلن رہتی ہے اور آج کل جو ہمارے گھر بن رہے ہیں تو اس میں نہ دھوپ کا گزر ہوتا ہے نہ ہوا کا گزر ہوتا ہے تو ہماری چیزیں کیچن میں رکھی بھی خراب ہو جاتی ہیں اب کتنی چیزیں ہم فریج میں رکھیں ساری چیزیں فریج میں نہیں لگ سکتے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں سامان لے کر آتی ہوں تو میں اس طرح ساری چیزیں ساف اتری کر کے ان کو سیکھ لگا کے رکھتی ہوں ساف اترہ زیرہ ہوتا ہے تو کوکنگ کرنے بھی بسانی رہتی ہے جب بہ کھولا آپ نے آوزیرہ ڈال دیا آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے بلکل ایسے ہی میں دھنیا بھی ساف اترہ کر کے کیونکہ دھنیا میں بھی بہت جلی گڑا لگ جاتا ہے تو میں دھنیا کو بھی اسی طرح ساف اترہ کر کے اور اس کو ہیٹ لگا کے اس کو رکھتی ہوں تو میں ان ساری چیزوں کو اسی ٹپس پر عمل کرتے ہوئے رکھتی ہوں تو میری کوئی چیز خراب نہیں ہوتی کچن میں برنی میں ہی رکھی بھی ہوتی ہیں مہینوں لیکن کسی میں کوئی کیڑا نہیں لگتا بلکل خراب نہیں ہوتی آپ لوگ یہ اگر اس طرح رکھیں گے دھنیا ہے مرچے ہیں سونف ہے زیرہ ہے ان چیزوں میں اس طرح ہیٹ لگا کے رکھیں گے کچن میں تو کبھی آپ کی ان چیزوں میں کیڑا نہیں لگے گا تھوڑی سی مہنت تو لگتی ہے پورا دن لگ جاتا ہے میرا اس کام میں لیکن یہ کہ آئندہ پورے مہینے کیلئے مجھے کافی سہولت ہو جاتی ہے کافی میرا ٹائم ایزی رہتا ہے اور کہتے کوکنگ میں میری کافی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے پہلے کی گھر تو بڑے ہوتی تھے سہن ہوتی تھی دھوپ آتی تھی ان میں تو ہم اپنے بڑوں کو یہی دیکھتے تھے کہ وہ ٹری میں ساری چیزیں پھیلا کے دھوپ لگا کے پھر رکھتی تھی اب تو دھوپ گزاری نہیں ہے گھروں میں تو دھوپ کہا تو میں اس طرح کرتی ہوں اس طرح رکھتی ہوں تو میری چیزیں اللہ کا شکر ہے بلکل صحیح رہتی ہیں کبھی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی تھوڑی مہنت تو لگتی ہے لیکن یہ کہ میری چیزیں سیف رہتی ہیں آپ بھی میری طرح اس ٹیپس پر عمل کریں گی اور اپنی چیزوں کو اس طرح رکھیں گی تو آپ کی چیزیں بھی سیف رہیں گی کیونکہ میں آسان ہی رہ گی اور آپ کی ٹائم کی بچہ دھو گی ان سب چیزوں میں سیکھ لگ گئی اب یہ سب چنڈی ہو جائیں گی بلکل پھر میں کو ان کی بجار میں ڈال کے رکھ دوں گی اب آ جاتے ہیں ہم لسن کی طرف دیسی لسن چھلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہاتھ میں بھی جلن ہو جاتی ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے تو کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس کے لئے ہم نہیں کرنا ہے دیسی لسن چواب لے کر رہے ہیں تو اس کو سارا اچھی طرح کھوڑ لیں ایک ایک جاوہ الگ کر لیں اور پھر اس میں ڈال دیں نمک یہ میں نے لیا ہے آدھائی کلو لسن اس میں میں نے ایک ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون اس میں آئل ڈالوں گی اب دونوں کو اچھی طرح پورے لسن پر اس طرح ہم نے مسل کے رکھنا ہے کہ ایک ایک دانے پر اچھی طرح تیل اور نمک لگ جائے اور پھر اس کو ہم رکھ دیں گے اگر دھوپ آپ کی گھر میں آتی ہے تیز تو اس کو دھوپنٹے کے لئے دھوپ میں رکھ دیں اور اگر دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ اوور نائٹ اس کو رکھ دیں یہ تیل اور نمک لگنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو چھلکہ ہے بلکل چٹک جائے گا اور لسن آسان ہی سے چھل جائے گا اس میں بھی آئل جو یوز کرنا ہے سرسو کا ہی کرنا ہے میرے گھر بھی دھوپ نہیں آتی ہے تو میں نے اس کو رات بھر کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں رات بھر لسن رکھنے کے بعد اس کا چھلکہ بلکل چٹک گیا ہے بعد لسن کا چھلکہ تو خود ہی اتر گیا ہے اور یہ دیکھیں آسانی اس کو اب طرح سا ٹویس کریں گے اور اس کا چھلکہ آرام سے اتر جائے گا اس طرح آپ ڈھیرو اور دیسی لسن آسانی سے چھل سکتی ہیں آپ کے ٹائم کے کتنی بچت ہوگی اور یہ ہے کہ نمک لگنے سے تیل لگنے سے لسن کے ٹیسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کی شکل خراب ہوتی ہے بلکل ویسے ہی رہتا ہے لسن جیسے ہم فریش لسن چھلتے ہیں اور آسانی کتنی ہو جاتی ہے انہیں تو لسن دیسی لسن چھلنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے ہمارا اور ہاتھوں میں جلن الگ ہو جاتی ہے اب یہ تینہ چیزیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں ہماری اب انکوں کی برنی میں ڈال کے رکھ دوں گی میں آپ لوگوں کو میری ٹپس پسند آئے تو اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے اور یہ بہت آسان اور بہت ایزی ہیں اور اگر آپ کر کے رکھ لیں تو آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے اور آپ کی چیزیں بھی ہمیشہ سیف رہیں مجھے بھی کافی ٹائم لگیا تھا آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانے میں کافی تھک گئی تھی پورا دینی تقریبا میرا لگ گیا تھا بڑی محنت کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی اور بہت تھک گئی تھی میں آج تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اپنی یہ روٹین نہیں تھی تو میرا کام ہمیشہ ہر مہینے کا یہ جب بھی سودا لے کر آتی ہوں تو میں اپنی ساری چیزوں کو اسی ہی سارا سیف کر کے رکھتی ہوں تاکہ پھر میں بھی منٹلی بے فکر رہتی ہوں کہ میری چیزیں خراب نہیں ہوں گی تو ٹینشن رہتی ہے میں پندرہ دن کا ادھر گلسن پیس کے اس طرح فریز کر کے رکھتی ہوں تو کافی آسانی ہوتی ہے لیکن جب میں اس کو فریز کرتی ہوں تو میں اس کے اوپر اس طرح تھیلی چڑھا لیتی ہوں بریڈ تو سب کے گھر میں ہی آتی ہیں تو میں بھی اپنی بریڈ کی تھیلیاں اس طرح سیف کر لیتی ہوں میں اس طرح جب تھیلی چڑھا کے رکھتی ہوں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو ادھر گلسن کی سمیل ہوتی ہے وہ ہم میری فریزر میں نہیں آتی فریزر کی کتنی ہی اچھی کولنگ سے چل رہا ہو لیکن جب ادھر گلسن ہم پیس کے اس میں رکھتے ہیں اوپن تو اس میں ادھر گلسن کی سمیل آ جاتی جب ہم دور اس کا اوپن کرتے ہیں تو ادھر گلسن کی سمیل آتی ہے تو میں اس طرح تھیلیوں میں کور کر کے رکھتی ہوں تو اس سے پھر میرے فریزر میں ادھر گلسن کی اور جب یہ اچھی طرح فریز ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو نکال کے میرے پاس zip bag ہوتا ہے تو اس میں رکھ لیتیmek نہیں ہوتا تو میں انہی تھیلیوں میں نکال کے ان کو رکھ دیتی ہوں تو یہ ٹیپس میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں لیکن ان سے ہماری زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہم شکرگندی کی طرف شکرگندی بوائل اگر آپ اس طریقے سے کریں گی تو بہت ہی مزیگی شکرگندی بوائل ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے پتیرہ لیا ہے پتیلے میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون آئل اور 1 ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم چینی جس پتیلے میں ہم نے شکرگندی بوائل کرنی ہے اس طریقے سے آپ میں شکرگندی بنائیں گے تو بہت مزیگی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ یہ بہت مزیگ آتا ہے سوندہ سوندہ کیونکہ پانی میں ڈال کی بوائل کرنے سے شگرگندی کا اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس سے پانی کا ٹیسٹ شامل ہو جاتا ہے پھر اس میں ہم شگرگندی ڈال دیں گے اور دو تین چیٹے پانی کے مار کے اس کو ڈھک کے بکل ہم پہلے تیسٹ آنچ پہ رکھیں گے کہ پتیلہ گرم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم سلو آنچ کر دیں گے جیسے ہم دھم پہ رکھنے چاوڑ اس آنچ پہ ہم رکھ دیں گے پھر بکفے آفیس آپ اس کو چیک کرتی رہیے گا لٹ پٹ کرتی رہیے گا اور پھر اس میں پانی نہیں جائے گا تو یہ بہت مزیگی بہت ہی ٹیسٹی شگرگندی بوائل ہوت اور فش کی طرف اچھا میں جب چکن دھوتی ہوں تو میں نے یہ ایک برش بنایا ہے اپنا چکن مٹن اور فش دھونے کے لیے اس سے دھونے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اور ٹائم کی بھی کافی بچہ دھو جاتی ہے آج پر سردیاں ہیں پیسی تھنڈا چل پانی آ رہوتا ہے مٹن کی کا تو یہ برش کی مطلب سے جب میں دھوتی ہوں تو میری لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح برش اندر تک پہنچ جاتا ہے اور اچھی طرح بلیڈ جمعا ہوتا ہے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہاتھ ہمارے سنوےми ہوتے ہیں تو میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے دھونے میں برش دھونے سے یہ ہوتا ہے اس پر جو مل جمعہ ہوتا ہے جو کچھرہ لگا ہوتا ہے برش کی مطلب سے جلی ساف ہو جاتا ہے برش جب اسے پھریں گے تو ارام سے کچھرہ ساف ہو جاتا ہے اور بلیڈ جو جمعہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور ہڈیوں کے اندر تک برش آسانی سے پہنچ جاتا ہے تو برش دھونے میں بھی کافی آسانی رہتی ہے اور ٹائم بھی کافی ب اور اور پیچھ پیٹھ دھونے میں ب BRÜ схت Gus مانچ کرتی میں برش کرتی میں برش کی مدد سے خفش دھونے میں чиچکن دھونے میں ایک ٹک فش دھونے میں جاتی ہے اور ہمارها switch خراب ہوتا ہے کیونینوں طور پیچھ پڑھتے کانٹے لگ جاتے ہیں ہتھ میں تو یہ کہ جب کچھ گا ہے side brush ہن ابہترین پس ٹوٹ برش خالی ٹٹ ساف کرنے کیلئے نہیں ہوتے ان سے ہم بہت سارے کام لے سکتے ہیں تو میں نے ٹوٹ برش دو تین طرح دو تین استعمال کیلئے میں نے اپنے کچن کیلئے بنا کر رکھیں یہ برش میں نے بیف دھونے کیلئے چکند ہونے کیلئے فش دھونے کیلئے اور پائے دھونے کیلئے رکھا ہے میرے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں ہم برطنوں کی طرف یہ اس طرح کے برطن تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں یقینا ہوتے ہوں گے اور ان کے پر یہ دیزائننگ بنی بھی ہوتی ہے اس کے اندر کافی میل کچھ بھڑ جاتا ہے اور جو ہم روٹین میں جب ان کو واش کرتے ہیں تو وہ ساف نہیں ہوتے روٹین کے واش میں یہ ساف نہیں ہوتے پھر یہ برطن استعمال کرتے کرتے پیلے پیلے سے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جو ہم ان کو واش کرتے ہیں تو یا تو اس کو اسپنسیف واش کرتا ہے کسی نے نیٹ کا کپڑا بنایا ہے وہ ہوتا ہے اس سے واش کرتا ہے تو اس سے یہ جو ہیں ان کے اندر جو نقش بنی ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر تک وہ نہیں جاتا کپڑا اور یہ میل لگتے لگتے یہ عجیب سی شکل میں اختیار کر لیتا ہے وائیڈ وائیڈ سے نشان بن جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پلہارٹ سی آ جاتی ہے تو ان پلہارٹ کو دور کرنے کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون کھانے کا سوڈا ون ٹی سپون اس میں جائے گا جو بھی آپ لیک پیڈیوز کرتی ہیں برطن دھونے میں وہ ون ٹی سپون وہ لیک پیڈ اس میں جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا سرکا یہ تینوں چیزیں ملا کے اچھی طرح اور برش کی مدد سے ہم برطنوں کو ساف کریں گے اچھا یہ چیزیں ملا کے نا آپ کے اگر گٹر بھر رہے ہوں گی کچھن کے باتروں کے تو آپ تیز کھولتے پانی میں تینوں چیزیں ڈال کے ان گٹر میں بھی ڈالیں گے تو گٹر بھی آپ کے بالکل کھل جائیں گے آرام سے منٹوں میں ساف ہو جاتے ہیں سارے گٹر اب برش کی مدد سے ہم جو دخش بنے میں برطن کی اوپر ان پر برش کو پھیریں گے کیونکہ برش دیکھیں بلکل اندر تک جتنی بھی گہرائی ہوگی اس کے اندر برش آرام سے چلا جائے گا کیونکہ کپڑا وہ نہیں جاتا لیکن جب ہم برش کی مدد سے ساف کریں گے تو برش اندر تک جا کے اس میل کو چیل کو ساف کر دے گا میں مہینے میں ایک دفعہ اپنے برطن اس طرح ساف کرتی ہوں تو یہ کہ ساف ہوئی روٹین کے تو ہم نارمل واش کر رہے ہوتے ہیں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے لیکن مہینے میں ایک دفعہ میں اس طرح کا لیکوڈ بنا کے برطنوں کو برش کی مدد سے ساف کرتی ہوں تو برطن برکل ساف ہو جاتے ہیں بلکل پلہارڈ ان کی جوتی ختم ہو جاتی چمک نہیں لگتے ہیں بلکل ایسے جیسے نئے لیا ہو اور اس میں جو ہم نے سوڈا اور سلکہ ملائے ہیں اس سے جتنی بھی زدی سے زدی دائق ہوتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے بلکل صاف چمکدار برطن کو کر دیتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں ٹوٹ برش کا ہی استعمال کر رہا ہوں ایک ٹوٹ برش سے میں نے آپ کو کتنی ٹپس بتا دی کتنی جگہوں پہ میں نے یہ ٹوٹ برش کا استعمال کیا ہے اس ٹپس سے آپ اپنے برطن ساف کریں گی تو آپ کی اس طرح کی ایبیو برطنیں سارے سافت اترے ہو جائیں گے اور بلکل ایسے لگے گے سے نئے خریدیں بلکل ان کی پلہارڈ جو ہے بلکل ختم ہو جائے گی تو یقین میری ٹپس آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہر کام میں محنت لگتی ہے جب ہم اس طرح کی کام نکالتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے محنت بھی کافی لگتی ہے لیکن بعد وہ یہ اگر محنت نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا اور جہاں محنت ہوتی ہے وہاں گھر صاف طرح ہوتا ہے اور آرام بھی کتنا ہوتا ہے محنت ایک دن کی ہوتی ہے پھر وہ محنت ہماری پورے ہفتے پورے محینے چلتی ہے تو میں بھی یہ کہ ہمیشہ تو اس طرح نہیں ہوتی ہے برش سے یہ لکپٹ بنا کے لیکن محینے میں ایک دفعہ میں ایک دن ایسا بناتی ہے اپنا ہے کہ سارے برطہ نکال کہ ان کو دھوتی ہے اس پر مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً میرا دن ہی پورا اس میں نہ لگ جاتا ہے لیکن میں کی بے فکر ہو جاتی ہوں کہ چلو میں نے محنت کی ہے تو اگلے میرے پورے محینے سہولت رہے گی اور میری چیزیں سافتری رہیں گی کہتے ہیں نا محنت میں عظمتیں محنت کریں گے تو ہمارا گھر ٹپ ٹاپ نظر آئے گا نہیں کریں گے تو کہنے کو کوئی نہیں کہتا ہے لیکن اپنی دل کی بات ہوتی ہے اور ہمیں کہتے کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو نہیں چاہیے اپنا گھر اپنی چیزیں سافتری نہ ہو تو اس طرح ہم محنت کریں گے تو ہماری چیزیں بھی صحیح رہیں گی سیف رہیں گی اور خود کو بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ گھر سافتر آئے چیزیں سافتری ہیں کس کی تعریف ہوتی ہے ہم عورتوں کی تعریف ہوتی ہے اچھا گھر ہوتا ہے اچھی چیزیں ہوتی ہیں پس بریش سے ساف کر کے پھر ہم نے سارے برطن واش کر لینے یہ دیکھیں اتنا ساف ہو گیا تھا یہ گلاس کینشی جو وائٹ نشان تھا بلکل ختم ہو گیا تھا بلکل نیا چمکدار ہو گیا تھا اور برطن کی پیل ہارٹ جو ہوتی وہ بھی بلکل ختم ہو گئی تھی اس ٹیپس سے آپ نے برطن ساف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برطن بھی صاف ترے رہیں گے اور جو پیل ہارٹ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور یقین ہے یہ ٹیپس یہ آپ نے کو بہت پسند آئی ہے میری ٹیپس پسند آئے آپ نے کو تو کمیشن آکے ضرور بتانا ہے کہ کس کس کو میری ٹیپس پسند آئی ہے اس سال کا یہ لاس بلکل ہے اب انشاءاللہ نئے سال کے نئے بلکل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی یہ سال گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اب آنے والا دوہزار چوبیر اللہ تعالیٰ سب کے لئے مبارک ثابت ہو یہ سال بہت سے لوگوں نے بہت سے چیزیں کھوئی ہوں گی بہت سے چیزیں پائی ہوں گی کسی کے لئے یہ سال بہت اچھا گزرا ہوگا کسی کے لئے سال بہت برا گزرا ہوگا لیکن سال ہے وہ تو گزری جاتا ہے کہتے ہیں کہ امیدیں اچھی رکھنی چاہیے اور دعائیں بھی اچھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آنے والا سال سب کے لئے خوشیاں لے کر آئے جن کے اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پاک ان کے اولادیں دے جن کی بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ پاک ان کے نصیب کھولے جن کی نوکریاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پاک ان کے اچھی نوکریاں لگ جائیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پاک ان کے پیچھت کر دے اپنا گھر کر دے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ پاک ان کو صحت و تندرستی آتا فرمائے جن کو بڑی بڑی بیماری ہیں اللہ پاک ان بیماریاں وہ بیماریاں اس ان کا چھٹکا رہا ہو اور سہت و تندلسی کے ساتھ ان کی زندگیاں گزریں جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو پڑھائی میں کامیابی عطا فرمائے سب کے لئے وہ سال خوشیاں ڈھروں ڈھروں خوشیاں لے کر آئے ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں مہنگائی کم ہو جائیں الیکشن ہونے والے ہیں تو ہماری جو سربراہ ہوں وہ اچھے اور نیک ہوں جو ہمارے عوام کے بارے میں سوچیں اپنے اپنے بارے میں نہ سوچیں تو اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک میری دعاں کو قبول کرے ہمارے فانسین بھائی بہنوں کی مشکلوں کا آسان کر دے اس دنیا کے ہر انسان کے لئے میری دعا ہے چاہے وہ مسلم ہو نہ مسلم ہو سب کے لئے ہیں تو سب انسان ہی نا سب کے لئے میری دعا ہے اللہ پاک آنے والا سال سب کے لئے اور ہم سب کو نیک کام نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمہ آمین ویسے تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے لیکن کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو جنوری سے سارٹ ہوتا ہے نیا سال تو یہ کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو بھئی ماں نمازرت چاہتی ہوں انڈے میں نے منگوائے تھے انڈوں کو بھی میں واش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو تو پتا ہے کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میں انڈے واش کر کے ہی فریج میں رکھتی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں جراسیم لگے ہوئے ہوتے ہیں کتنے ہاتھوں سے گزر کے ہی آتے ہیں تو اب انڈے ہوئے فروٹ ہوا سبزی ہوئی اس طرح کی جو بھی چیز آپ فریج میں رکھیں تو کوشش یہ ہی کریں کہ ان کو واش کر کے اچھی طرح رکھیں آج جتنی بھی ٹپس میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی ہے امید کرتی ہوں وہ ٹپس ساری آپ لوگوں کو پسند آئیں گی آج کی میری شیئرنگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو بالکل اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اب دیں مجھے اجازت اپنی دماؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ اپنے سال میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ